نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشید خانق و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورس ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کیا فون پر یا برسائے پر نکاح پڑھانے سے ہو جاتا ہے یا نہیں جیسا کہ لڑکا اور لڑکی ایک جگہ موجود ہوں اور جو مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے وہ کسی اور جگہ ہیں تو کیا واتسائپ یا فون پر نکاح پڑھانا جائز ہوگا یا نہیں کیا اس صورت میں پڑھایا گیا نکاح درست ہے یا نہیں تو دیکھئے بھائیو اور بہنوں امدہ تلکاری میں ہے کہ شرن نکاح صحیح ہونے کے لیے اجاب و قبول کی مجلس کا ایک ہونا اس میں جانبین میں سے دونوں کا خود موجود ہونا یا ان کے وکیل کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ مجلس نکاح میں دو گواہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا اور دونوں گواہوں کا اسی مجلس میں نکاح کے اجاب و قبول کے الفاظ کا سننا بھی شرط ہے اس میں لڑکا اور لڑکی شرعی گواہ سب ایک مجلس میں ہوں اور لڑکا لڑکی خود اجاب و قبول کریں یا نکاح خواہ اجاب و قبول کے الفاظ فون پر دہرالے اور اسے سن کر لڑکا اور لڑکی اپنی زبان سے ادا کریں اور اسی مجلس میں موجود گواہان لڑکا اور لڑکی کے اجاب و قبول کے الفاظ کو سن لیں تو نکاح منقل ہو جائے گا لیکن اگر اجاب و قبول کرنے والے اور گواہان مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں اور نکاح خان موبائل پر نکاح پڑھا دے تو اس سے شرعی نکاح منقل نہیں ہوگا نکاح خان کی آباز موبائل کے سننے سے شرعن نکاح منقل نہیں ہوتا ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ